جیے بھٹو ساتھیوں یہ وہی جگہ ہے جہاں شہید موطرمہ پین عزیر بھٹو نے شہادت سے دو دن پہلے خطاب کیا تھا شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوہ یزید ہوتے ہیں عظیم باپ کی بیٹی بتا گی حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں یہاں وہاں جہاں گئیں یہاں وہاں جہاں گئیں وہی پہ اس کی دھوم تھی وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئے تھی حجوم تھی غریب قوم کے لیے غریب قوم کے لیے وہ باپ کی صفیر تھی نظیر جس کی ناملے وہ اتنی بے نظیر تھی وفاق کی امان تھی عوام ہی کے سنگ تھی کنیزِ کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی بہا کے لے گی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے وہ کربلا اے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی بھرام اسی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی وہ دشمنوں پہ تیر تھی وہ پنتز اور فکار تھی سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے اسی کے پاس تیر ہے اسی کے حاکمان ہے وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی شعور جب تلو ہوا تو خود غروب ہو گئی وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو باپ بھی دیا بقائے ملک کیلئے پھر اپنے آپ بھی دیا وطن کی ماں چلی گئی سنو لہت کی کوت میں وہ صاحبِ مراد ہے وہ کل بھی زندہ بات تھی وہ آج بھی زندہ بات ہے وہ کل بھی زندہ بات تھی وہ آج بھی زندہ بات ہے ساتھیوں میں ایک بار پھر میں ایک بار پھر یہاں مظفر گھر میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ بہادر ہو آپ غیرت مند ہو آپ وفددار ہو آپ نے ہمیشہ بھٹو شہید کا ساتھ دیا ہے بی بی شہید کا ساتھ دیا ہے اور اب آپ میرے ساتھ نبھا رہے ہو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ دوں گا آپ کے لئے جدوجہت کروں گا آپ کے حقوق کے لئے لڑتا رہوں گا آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا الیکشن مہم کے دوران پورا ملک کا دورہ کرتے ہوئے میں یہاں بھی آیا تھا میں نے میں نے اس وقت خبردار کیا تھا کہ اس ملک میں ایک قط پٹلی کو مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے میں نے کہا تھا کہ ہمیں آزادانہ طور پہ الیکشن مہم چلانے نہیں دی جا رہی ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی یہ پری پول ریگنگ تھی کہ ہمیں عوام میں جانے سے روکنا کی کوشش ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس قط پٹلی کو میدان صاف کر کے دیا جا رہا تھا اسے ہر قسم کی آزادی تھی سہوتیں دی جا رہی تھی اور اس کے بعد 25 چلائے کو 25 چلائے کو جب سیلیکشنز ہوئے تو بدترین دھانلی کی گئیں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ٹالا گیا آپ کے پولنگ ایجنز جن کا کام ہے دھانلی کو روکنے کا ان کو ملک پھر میں ملک پھر میں پولنگ سٹیشن سے باہر پھینکا گیا آپ سے زیادہ یہ کون جان سکتے ہیں آپ تو خود گواہ ہو اس دھانلی کے مگر پھر بھی آپ نے مقابلہ کیا آپ نے مقابلہ کیا ان کا سامنا کیا اور آدھا مظفر گھر چھین لیا مگر وہ دن دور نہیں جب ہم ان سے نہ صرف مظفر گھر بلکہ پورا کا پورا جنوبی پنجاب لیں گے اور پورا پاکستان بھی لیں گے ساتھیوں پچھلے سال جب الیکشنز ہوئے تو کسی پارٹی نے بھی اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا یہاں تک کہ ان پارٹیز نے پارلمان میں جانے اور اوٹ اٹھانے سے بھی انکار کیا تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سب سے بات کی اور کہا کہ ہمیں پارلمان میں جانا چاہیے میں چاہتا تھا کہ جمہوری تسلسل پر قرار رہے ہمیں اپنے مسائل عوام کے مسائل پارلمان میں حل کرنا چاہیے اور آئین کے اندر رہ کر حل کرنا چاہیے میں نے اسیمبلی میں اپنی پہلی مہینے میں مہینے مانگے ہم نے دے دیا اور کچھ نہیں پیر اسے کار میں مہینے میں میں شد کا سمتی کروں گا نہیں کی ہم نے اسے ایک سال دیا اسے اس میں اس نے میشت کا بیرا غرق کر دیا ملک کو پستی میں دکھے لیا غریب کا جینہ محل کر دیا اعتصاب اعتصاب کے نام پر اعتصاب ہے یہ کیسے انصاف ہے کہ صرف الزام کی بنیاد پر آپ ایک سابق صدر کو جیل بیج دیا جاتا ہے اور وہ بھی پنڈی کی جیل میں راول پنڈی کی جیل میں اگر کوئی الزام ہے تو وہ سندھ میں ایف آئی آر ہے تو وہ سندھ کی مگر کیس پنڈی میں چل رہا ہے صدر زرداری کو بیمار ہونے کے پاوجود پانچ مہینے تک طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا اب ہسپٹل میں شیفٹ ہوئے ہیں اب ہسپٹل میں شیفٹ ہوئے ہیں مگر اب بھی نیچی ڈاکٹرز کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے صدر زرداری اور فرلیال تالپور سائبہ کو جیل میں رکھ کر کچھ قوتے کچھ قوتے سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے ڈباؤں میں ڈال سکتے ہیں ہم اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے صدر زرداری نے صدر زرداری نے پہلے بیس سارے گیارہ سال بغیر سزا جیل میں گزارا ہے ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے مگر اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے ہم ان کا ظلم ہم ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے مگر یہ یہ تو عوام پہ ظلم کر رہے ہیں ہر طبقے پہ ظلم کر رہے ہیں ہم عوام کو ہم اس ملک کے عوام کو اس ظالم حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے ساتھیاؤں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ نہ اہلوں کا طولہ ہے نہ یہ ملک سنبھال سکتے ہیں اور نہ یہ معیشت سنبھال سکتے ہیں دو ہزار آت میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب صدر زرداری صدر تھا جب یوسف رضا کے لانی وزیر عظم تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی تھی تو ملک پر ایک عامر مسلط تھا پورا ملک بترین دیشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا پورا فاتح بلکہ سوا تک دیشت کردوں کی قبضوں میں تھا پشاور سے کراچے اور کویٹا سے لہور تک خود کش تمہکوں سے لرز رہے تھے اسلام آباد تک محفوظ نہیں تھا ملک کی معیشت ملک کی معیشت زب و حالی کا شکار تھی پوری دنیا میں معاشی بہران تھا فائنانشل کرائسس تھا بڑے بڑے مالیاتی ادارے بند ہو رہے تھے مگر ہم نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے استقام لے آئے دیشت گردی پر قابو پانے کے لیے آپریشن شروع کیے پھرتی ہوئی مہنگائے کا پوجھ کم کرنے کے لیے غریبوں کی مالی امداد کرنے کے لیے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا گیا گندم کی امدادی قیمت چار سو سے بھرا کر پارہ سو کر دی جسے تہی معیشت میں تہی معیشت میں عرب و رپیش شامل کیے جسے کسان خوشحال ہوا جسے چھوٹا تاجر خوشحال ہوا اور دکاندار خوشحال ہوا تنخواہوں میں اضافے کیے پینشنز میں اضافے کیے عامرانہ دور میں نکالے گئے نوجوانوں کو نوکریہ پر بحال کیے ملازمین کو مستقل کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں متفقہ آئینی اصلاحات کی انیس سو تہتر کے آئین اصل حالت میں بحال کیا اٹھاروی آئینی ترمیم اٹھاروی آئینی ترمیم کی صوبوں کو سیاسی حقوق دیئے انہیں ان کے وسائل کا مالک بنایا مالیاتی خود مختاری دی خود غربت خم کرنے کے لیے انقلابی منصوبے اٹھائے تھے تیل کیس اور بجلی کی قیمتے ہو یا مہنگائے اس کا پوجھ غریبوں پر نہیں آنے دیا مگر اس سیلیکٹڈ کے طور میں اس سیلیکٹڈ کے طور میں صرف ایک سال کے اندر اگر کوئی چیز پھری ہے تو غربت پھری ہے پیروزکاری پھری ہے نان اور روتی کی قیمتیں پھری ہے تال اور چاول کی قیمت پھری ہے یہ جو پچھلے دس سال کا رونا روتے ہیں یہ جو پچھلے دس سال کا رونا رو رہے ہیں ہر قسم کا الزام لگا رہے ہیں اس سے کوئی پوچھے کہ دس سال پہلے ڈالر کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے سونے کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے آتے کی قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے یہاں تک کہ دس سال پہلے گندم کی اندادی قیمت جو ہم نے مقرر کی تھی وہ آج بھی وہی ہے مہنگائی بھری قیمتیں بھری اور اگر نہ بھری تو گندم کی اندادی قیمت نہ بھری اب آؤ حساب کتاب کرتے ہیں ہم تو عامروں سے لرے دیشت گردوں سے ٹکرائیں خون دیے جانے دی شہدتے لی جمہوریت لے آئے عوام کے خود مختاری عوام کے حکمرانی بحال کی تم نے کیا کیا تمہیں پلیٹ میں سجا کر اقتدار حوالہ کیا گیا سیلیکٹ کیا گیا کہا کہ نبے دن میں جنوبی پنجاب صبح بناؤں گا وہ نہیں کیا کہا کہ پچاس لا گھر بناؤں گا نہیں بنایا کہا ایک کروڑ نوکریہ دوں گا نہیں دی کہا کہ ایگریکلچرر امیجنسی لگاؤں گا نہیں لگایا آپ نے آپ نے اپنے دور میں اس ملک کے عوام کے لیے غریبوں کے لیے سفید پوش طبقے کیلئے کسانوں مصدوروں تکانداروں کیلئے کیا کیا ہے کچھ نہیں تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو اس لیے تم عوام کے منتخب نوائندے نہیں ہو آپ سیلیکٹڈ ہو ہم الیکشن کی وجہ سے نہیں آئے ہیں اور تمہیں اس ملک اور اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے تم سیلیکٹڈ ہو اور اس لیے تمہیں صرف سیلیکٹرز کی فکر ہے تم صرف سیلیکٹرز کو خوچ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تمہیں صرف اقتدار کی حوص ہے تم کسی بھی صورت میں اقتدار میں رہنا چاہتے ہو مگر یہ ایک قوم تمہیں صورت نہیں کرے گی تم اب اس ملک پر پوجھ بن چکے ہو تمہارا حشر بھی ہر عامر جابر اور غاصب جیسا ہوگا ساتھیاں جو حال آج اس ملک کا ہو چکا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آسور ہوتا ہے ان سیلیکٹڈ نے جو حال اس عوام کا کیا وہ دیکھ نہیں چاہتا ایک سال میں ایک سال میں تین تین بجٹس دیتے ہیں تاریخ کا سب سے زیادہ کرز لیا جاتی ہے ٹیکسز کی بھرمار کی جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سب پرانے پاکستان کی وجہ سے ہے مرجے بتائیں کیوں ڈاکٹرز ہر تال پہ ہے کیوں کسان خود کشی کر رہے ہیں کیوں نوجوان مایوس ہیں کیوں مزدور بھوکا پیچ سو رہا ہے کیوں سنتکار ملک چھول کر جا رہا ہے تو پھر کیوں نہ اس سالم حکومت کے خلاف بغبت اور تیری کاغاز کی جائے کیوں نہ اس سیلیکٹڈز کو بتایا جائے سیلیکٹڈز کو بچایا جائے کہ آپ کے سیلیکٹڈ فیل ہو چکے ہیں آپ کے سیلیکٹڈ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے اب اب اس ملک کو آزاد ہونا ہوگا یہاں آزاد آنا اور منصفانہ انتخابات کروانے ہوں گے اس ملک کو ظلم اور جبر سے نجات تلانا ہوگا عوام کے مسائل کا حل صرف اور صرف عوام کی حکومت ہے عوامی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آج ملک کی پوری کی پوری اپوزیشن ایک نکٹہ پر متفق ہے کہ اب اس سیلیکٹڈ وزیر آزم سے نجات حاصل کرنی ہوگی یہ ملک اور عوام اب اس اس کو کسی بھی صورت میں مزید برداشت نہیں کر سکتی ہے یہ جتنا وقت رہے گا اتنا ملک کا نقصان ہوگا یہ قد پٹلی جتنا وقت رہے گا اتنا معیشت کرے گی یہ ملک کو یہ ملک کو سیاسی عدم استقام کی طرف لے جا رہا ہے یہ ملک کی سیاست کو ٹکڑاؤ کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کی آمیرانہ اور فیشس سوچنے اس کی آمیرانہ اور فیشس زینیت سے جمہوریت خطرے میں ہے آئین خطرے میں ہے وفاق خطرے میں ہے ساتھیوں میں نے اس لیے پورے ملک میں جلسہ کر رہا ہوں عوام کے پاس جا رہا ہوں گلگت بلتستان کے پہاروں سے ہو کر آیا ہوں پختون خواہ میں تین جلسے کیے ہیں اور واپس بھی جا رہا ہوں پوٹوہار میں بھی جلسہ کیا اور آج آج میں آپ کے پاس مظفر گھر میں ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی نویمبر ترتیت کو تیس نویمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا فانڈیشن ڈی کا جلسہ ازاد کشمیر میں ہم کریں گے میں اس سیلیکٹڈ کا پھٹلی حکومت کو بے نکاب کر رہا ہوں اس کے جالی مینڈیٹ کو ایکسپوز کر رہا ہوں اب عوام پہ حکم کے چلیں گے عوام فیصلہ کریں گے عوام حکم کریں گے اگر عوام حکم کرتی ہے اگر آپ حکم کرتے ہو اگر عوام حکم کرتی ہے کہ اس سیلیکٹڈ کو گھر جانا پڑے گا تو ہم 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 اس کو گھر بیچ کے دکھائیں گے اگر آپ حکم کرتے ہیں اگر آپ حکم کرتے ہو اگر عوام حکم کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لونگ مارچ کرنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی لونگ مارچ کر سکتی ہے اگر آپ حکم کرتے ہو اگر آپ حکم کرتے ہو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون حکم کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دنہ کی سیاست بھی کرنی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی دنہ کی سیاست کرے گی بگر ہم چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک ہم اس سیلیکٹڈ کو نہیں نکالیں گے اب یہ عوام کا نعرہ بن چکا ہے ہر طبقہ کا نعرہ بن چکا ہے گو سیلیکٹڈ آپ کا نعرہ بن چکا ہے گو سیلیکٹڈ کسانوں کا نعرہ بن چکا ہے گو سیلیکٹڈ مزید بن چکا ہے کسانوں کا نعرہ بن چکا ہے پنجاب کا نعرہ بن چکا ہے مزفر گھر کا نعرہ بن چکا ہے گو سیلیکٹڈ گو سیلیکٹڈ گو سیلیکٹڈ گو سیلیکٹڈ ہوں کہ آپ نے آج یہاں آ کر پاکستان پیپلز پارٹی کا اتجاج میں شامل ہوا ہم آگے میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کو اس سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بیجیں گے آپ کے مسائل ہر کریں گے غریب عوام کے مسائل حل کریں گے اور عوامی حکومت بنا کے رہیں گے جیے بھٹو موسیقی